اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر مجیب روان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن اسلام آباد سے اور آج شامی صاحب کے ساتھ ہم نے جن موضوعات پر بات کرنی ہے ان پر ایک نظر حکومتی اور طالبان کمیٹیوں کے درمیان مذاکرات کا باقاعدہ آغاز دکٹروں نے اجازت دی تو کل جنرل پر میں مشرف خصوصی حدارت میں پیش ہو جائیں گے آلہ عدلیہ کے ججوں پر دہری شہریت کی پابندی نہیں ہے شامی صاحب سب سے پہلی خبر کے مذاکرات کا آغاز ہو گیا اور شامی صاحب آن اٹ کے کس طرح مذاکرات کا آغاز ہوئے آپ اس کو خوش آئین سمجھ رہے ہیں اور پھر جو نکات اس میں تیہ نکات سامنے آئے ہیں پریس فلیز میں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے یہ ایک اچھی بات ہے کہ دونوں کمیٹیوں کی ملاقات ہو گئی اور بڑے خوشکوار ماحول میں ان کے بقول بات چیت ہوئی کم و بیش تین گھنٹے تک ان کے درمیان گفتگو ہوتی رہی اور خیبر پختونخواہ ہاؤس جو ہے اس میں دونوں کمیٹیاں مل بیٹھیں تو مل بیٹھنا تو ایک اچھی خبر ہے اور یہ دونوں کمیٹیاں جب قائم ہی اس لیے کی گئی ہیں کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں اور مسائل کا حل دریافت کرنا ہے تو پھر ان کی ملاقات کا خیر مقدم کیا جائے گا اور اس پر مصررت کا اظہار بھی کیا جائے گا اور شامی صاحب آپ نے جو ایک بات کہی تھی اسی پروگرام میں کہ علاقے کا تیعن کر لیا جائے تو آج یہ نکتہ تو تیہ ہو گیا ہم اس کو تیہ سمجھے کہ صرف اب علاقہ وہی ہوگا جو شورش زدہ ہے جس پر مذاکرات ہوں گے دیکھئے جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے اور جیسے مولانا سمیو الحق صاحب نے پڑھ کر سنایا اور عرفان صدیقی صاحب نے ابتدائی گفتگو کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد کسی سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا گیا میڈیا پرسنس جو وہاں موجود تھے اور جو کیمرے موجود تھے ان کے سامنے ایک لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر سنا دی گئی جسے آپ رودات کہہ لیجئے یا اس کے نوٹس کہہ لیجئے یا اس کے نکات کہہ لیجئے یا علامیہ کہہ لیجئے فیصلہ نہیں کہہ سکتے نہیں فیصلے کے علاوہ آپ ہر بات کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو حکومت کی مذاقراتی کمیٹی ہے اس نے چار نکات بنیادی طور پر پیش کیے پہلی بات یہ کہ آئین پاکستان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے گفتگو ہوگی دوسری بات یہ کہ یہ باتچیت شورش زدہ علاقے جو ہیں ان تک محدود رہے گی یعنی اس کمیٹی کا یا اس باتچیت کا جو دائرہ گار ہے وہ ان علاقوں تک ہوگا جہاں شورش ہو رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے کسی علاقے کے مسائل کو یا محول کو زیر بحث نہیں لائے جائے گا تیسری بات یہ کہ امن اور سلامتی کے خلاف جو کاروائیاں ہیں وہ بند کر دی جائیں گی مطلب یہ ہے کہ نہ تو طالبان کوئی پرتشدد کاروائی کریں گے اور نہ ہی پھر پاکستان کی جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی کاروائی ہوگی جب ان پر حملہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ بھی اس کا جواب نہیں دیں گے اور چوتھی بات یہ کہی گئی کہ طالبان کی کمیٹی اور پھر یہ اس کا دائرہ کار کیا ہے یہ واضح کر دیا جائے کیونکہ اس کے علاوہ جو ان کی سیاسی شورہ ہے جو کاری شکیل صاحب کی قیادت میں اپنا کام کر رہی ہے اس کے سامنے یہ جواب دے ہوگی کمیٹی اس تک یہ اپنے نقاط لے کر جائے گی یا بات چیز جو ہوگی وہ اس کے پاس رکھے گی اس کے سامنے رکھے گی تو پھر یہ بتایا جائے کہ یہ جو سمیع الک صاحب کی کمیٹی ہے اور جو کاری شکیل صاحب کی پولیٹیکل کمیٹی ہے ان کے درمیان کیا تخصیم کار ہوگی کیا ان کے درمیان معاملہ ہوگا ان کا الگ الگ دائرہ کیا ہے اور اگر معاملات وہاں تیہ ہونے ہیں تو پھر یہ بھی خواہج ظاہر کی گئی کہ طالبان سے براہ راست بات چیت پر بھی یہ جو کمیٹی ہے حکومت کی یہ زور دے گی اور اس کی خواہش ہوگی کہ براہ راست بات چیت کی جائے بلکل یہ بات بھی کہی گئی کہ دائرہ اس کا جو وقت کا دائرہ ہے وہ بھی متین کر دیا جائے یعنی ٹائم لائن بھی تیک کر دی جائے کہ یہ مذاکرات کب تیک کتنی دیر تک چلیں گے اور اس کے جواب میں جو سمیولک کمیٹی ہے اس نے یہ خواہش کا آزار کیا کہ ان کی ملاقات وزیر آزم سے چیف آف آرمی سٹاف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کرائی جائے اور یہ بتایا گیا ہے اس علامیہ میں کہ یہ نکات جو ہیں جو حکومت کی کمیٹی نے اٹھائے اور جو طالبان کی کمیٹی نے اٹھائے ان پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا اب رد عمل کے لیے ان کو کاری شکلنگ کی جو شورہ ہے سیاسی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور ان کا رد عمل آنے کے بعد پھر دوبارہ اجلاس ہوگا اور حکومتی کمیٹی نے سمیولک صاحب کو یہ بھی پیشکش کی کہ اگر وہ برائے راست جا کر طالبان سے ملنا چاہیں تو حکومت ان سے ہر تعاون کرے گی گویا ان کو وہاں جانے کے لیے ہیلیکوپٹر بھی فرام کیا جا سکتا ہے وہاں ان کا جو اور سپورٹ کی ضرورت ہو وہ بھی فرام کی جا سکتی ہے تاکہ معاملات جلدی سے نپٹائے جا سکیں اور تیزی سے جواب حاصل کیا جا سکیں تو شامی صاحب کالادم جو تحریک تالبان پاکستان کو کالادم قرار دیا جا چکا ہے یہ پابندی ہٹانے کی بھی تو بات ہوئی کہ اس پابندی کو ہٹا دیا جائے تاکہ تالبان کھل کر بات کر لیں یہ دیکھئے دو ہزار آٹھ میں یہ پابندی لگی ہے اب اس کو چھ سال ہو گئے ہیں دو ہزار ساتھ میں یہ تحریک تالبان پاکستان قائم ہوئی تھی اس میں کچھ آزار پندرہ جماعتیں جو ہیں مختلف چھوٹی بڑی وہ شامل تھی یہ ان کی ایک امریلہ ارگنیزیشن تھی اور بیت اللہ محسود اس کی قیادت کر رہے تھے اب یہ چھ سال اس نے پابندی کے دوران گزارے ہیں اور پابندی یہ بھی ہے یعنی پابندی قانون جو ہے یہ کہتا ہے کہ جو کل عدم تنظیمیں ہیں ان کی کوئی خبر اس طرح نہیں چھپ سکتی ان کی سرگرمیاں ریپورٹ نہیں کی جا سکتی ان کے کسی ترجمان کو میڈیا ایکسیس فرام نہیں کی جا سکتی لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ پابندی جو ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا اور میڈیا میں جو ترجمان ہے طالبان کے وہ گفتگو بھی کرتے ہیں ان کا نقطہ نظر بھی آتا ہے شام صاحب یہاں بریک کا وقت آگیا ہے بریک کے بعد ہم گفتگو یہی سے آگے بڑھائیں گے آپ دیکھتری نقطہ نظر نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدیت بات ہو رہی تھی کہ کیا کل عدم تحریک طالبان پر سے پابندی ہٹائی جا سکتی ہے اور شام صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک طویل عرصے سے یہ پابندی لگی ہوئی ہے جی شام صاحب میں یہ ارز کر رہا تھا کہ پابندی عملا نافذ نہیں ہوئی یعنی جو قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور شاہد اللہ شاہد صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے بات کرتے ہیں ان کا نقطہ نظر آتا ہے ان کی خبریں چپتی ہیں اور اگرچہ یہ ہمارے دوست ہیں حشمت حبید صاحب صدر تحریک تحفظ عدلیہ کے اور سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں سپریم کورٹ کے یہ کل سے مجھے ایس ایم ایس کر رہے ہیں کہ پابندی اٹھائی جائے پابندی اٹھائے بغیر یہ جو مذاکرات ہیں یہ غیر آئینی ہیں ٹھیک تو عملا یہ مطالبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تحریک طالبان کی طرف سے اور کیونکہ ان کو کوئی رکاوٹ درپیش نہیں ہے اس لیے میری طلاق مطابق ان کی طرف سے کوئی باقاعدہ مطالبہ ابھی تک نہیں کیا گیا ٹھیک جہاں تک تعلق ہے حکومت کے فیصلے کا تو حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ کس بنیاد پر پابندی لگائی گئی تھی اور پھر کس بنیاد پر اسے اٹھایا جائے گا ٹھیک یعنی ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے اگر ضرورت محسوس کی جائے تو اس پابندی کو موطل کیا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ بین جو ہے اس کو مکمل طور پر ختم نہ بھی کریں تو اس کو موطل کر سکتے ہیں مذاکرات کے دوران یہ موطل رہے گا ایسی کچھ صورت ہو سکتا ہے بہرحال تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ ہمارے جو عرفان صدیقی صاحب ہیں اور سمیع الہق صاحب ہیں اور جو دوسرے لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے گریس کی اور کہا ہم کوئی سوال نہیں لیں گے اور جواب نہیں لیں گے لیکن ابھی وقفے کے دوران مجھے ہمارے بہت نامور دانشور ہیں اور محقق ہیں اور مصنف ہیں سلیم انصور خالد صاحب ان کا فون آیا انہوں نے کہا کہ یہ بات جب پریس بریفنگ میں کہہ دی گئی تھی تو اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو کیوں لمبی گفتگو کی ہے یا ایک لمبا انٹرویو دیا ہے اور اس میں کئی ایسے نکتے آئے ہیں جن پر مزید نکتے اٹھائے جا سکتے ہیں میں نے یہ گفتگو کیونکہ نہیں سنی عرفان صدیقی صاحب کی اور سٹوڈیو میں ہونے کی وجہ سے اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے برسلیم منصور خالد صاحب کی بات اپنی جگہ وزر رکھتی ہے اور تمام ارکان جو ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے اپنی زبان بند رکھنی چاہیے اور اب تو سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کمیٹی کے اندر بھی اور باہر بھی کہ زبان بندی اور جنگ بندی دو تقاضے ہیں ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے اور آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے اس پروگرام میں کئی دن پہلے اسی موضوع پر گفتگو کی تھی اور یہی خدمت میں عرض کر دیا تھا اپنے ما شاء اللہ سیاسی ماہرین کے اور دانشوروں کے اور علماء کرام کی خدمت میں اچھا شامل صاحب ابھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ یہ پریس ریلیز ہے اعلامیہ ہے یا روداد ہے اب جب یہ معاملات یہ جو نکات ہیں ٹو اینڈ فرو چلتے رہیں گے طالبان کمیٹی میں اور ریل طالبان میں تو یہ پھر تاخیر تو مسلسل ہوتی چلی جائے گی ہم اس کے لیے کوئی اوقات کار تو متعید نہیں کر سکتے نہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے حکومت کی طرف سے کہ اس کے کوئی اوقات کار تیگ کر دیے جائے اب دیکھئے طالبان کی طرف سے اس کا کیا جواب آتا ہے ویسے ہمارے جلال خان صاحب ہیں انہوں نے جم خانہ لاہور سے مجھے ابھی میسیج کیا ہے وہ کہتے ہیں ویٹنام کے اور امریکہ کے درمیان مذاکرات چھے ماہ تک چلتے رہتے گویا کئی لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ مذاکرات طویل بھی ہو جائیں تو کوئی مذاکرات نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے پور تشدد کاروائیاں نہ ہو اور امن اور سکون کی فضاء میں ایک دوسرے سے معاملہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی رہے شام صاحب لیکن جو پور تشدد کاروائی ہے وہ تو کوئی اور بھی آکے کر سکتا ہے جیسے پشاور میں ہوا کہ سین میں والا واقعہ ہوا ایک ہوتل کا واقعہ ہوا سین میں پرین کا واقعہ ہوا اب اس طرح کے واقعات سے وہ کہتے تو ہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں لیکن کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے دیکھیں تحریک طالبان پاکستان اس کی طرف سے بڑی مکروب وارداتوں کی ضمداری قبول کی جاتی رہی ہے ماضی میں ایسی وارداتیں جن پر کوئی شخص جو ہے سواد نہیں کر سکتا یا ان سے اتفاق نہیں کر سکتا تو اب جب ایسی وارداتوں کی وہ ضمداری قبول کرتے رہے ہیں اور اب انکار کر رہے ہیں تو ان کے انکار کو بھی کوئی وزن تو دینا ہوگا نا کوئی اس کی حیثیت بھی تو ہوگی اور جب مختلف گروہ ملک میں کام کر رہے ہیں تو ان کا بھی پیچھا کرنا پڑے گا اب ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کرنے والے لوگ ہیں یعنی حکومت اور تحریک طالبان پاکستان دونوں مل کر پھر ان لوگوں کا سراغ لگائیں اور ان لوگوں کی کاردائیاں روکیں وگرنہ ایسے سوالات پیدا ہوں گے خواہم چاہیں یا نہ چاہیں جو پھر ان مذاکرات کو متاثر کر سکتے ہیں مجھ سے کئی لوگوں نے یہ کہا جی کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کے علاوہ بھی بعض اناثر ایسے ہیں جو امن کو خراب کر سکتے ہیں تو پھر ساری گفتگو کا مرکز جو ہے یہ ٹی ٹی پی کو کیوں بنایا جائے پھر ان لوگوں سے کیوں نہ مذاکرات کی جائے ترہ ترہ کی باتیں ہو سکتی ہیں پھر فریقین پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کو روکیں ان کا ہاتھ روکیں ان کا سراغ لگائیں اور ان کو قانون کے حوالے کریں شام صاحب ہمارے ان مذاکرات میں ایک بات ہو رہی ہے کہ بار بار حکومتی کمیٹی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومتی کمیٹی کیا جو کہہ رہی ہے وہ کر سکتی ہے اس کو حکومت کی سپورٹ اور فوج کی سپورٹ کس حد تک حاصل ہے کیا اب یہ کویشنز ختم ہو گئے ہیں دیکھئے اب حکومت کو اور فوج کو اگل اگل کر کے دیکھنے کا معاملہ جو ہے اسے ختم کرنا چاہیے جب دستور کے تابعے ایک حکومت قائم ہے اور ذمہ داری اٹھا رہی ہے تو پھر ہمیں اسی سے توقع رکھنی ہوگی کہ وہ فوج پاکستان کو اور ان کے اداروں کو اپنے ساتھ رکھے گی اور یہ تو پھر حکومت کی جو حکمت ہے اس پر منحصر ہے چیفہ فارمی سٹاف کو یا ڈی جی آئی ایس آئی کو مستقل بزاعت فریق تصور کر کے ان سے بات چیت نہیں کی جا سکتی یہ جو حکومت ہے جو وزیر آزم ہے وہ چیف اگزیکٹیو ہیں اور جب ان سے گفتگو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے گفتگو ہو رہی ہے باقی اس کے معاملہ تیک کرنا ان کی ذمہ داری ہے ٹھیک اور جہاں تک طالبان کا تعلق ہے بھرہا یہ تو آپ ذات دیں گے ان کو کہ انہوں نے ایک ذہانت کے ساتھ ایک کمیٹی دوسری کھڑی کر دی ہے اور اپنے اور حکومتی کمیٹی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کی ہے اب ہو سکتا ہے کہنا تو چاہیے تا مذاقراتی کمیٹی کو کہ وہ ملہ فضل اللہ سے ملاقات کریں گے کیونکہ امیر تو وہ ہیں ٹی ٹی پی کے اور وہ کہاں ہیں بیرون ملک ہیں ملک کے اندر ہیں یعنی اگر وزیر آزم سے ملاقات کرنی ہے سمیولہ کمیٹی نے تو پھر رفان صدیقی صاحب کی کمیٹی جو ہے انہیں ملہ فضل اللہ سے کم تو نہیں رکنا چاہیے ٹھیک لیکن ورہا یہ دونوں کمیٹی کے معاملہ ہے وہ کس سے ملتے ہیں کس سے ملنا چاہتے ہیں کس سے نہیں مل پاتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو ہمیں تو دینا ہے سبسٹنس پہ توجہ دینی ہے اگر وہ کی نتیجہ نکال سکے تو بہت اچھی بات ہے اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر جو بھی لوازمات پورے کر لیں معاملہ تو خراب ہوگا جی شامزہ پہ ایک بریک کا وقت آگیا ہے بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنے ناظرین کی خدمت حاضر ہوتا ہے آپ دیکھتے رہے مختنظر مختنظر میں ایک بار پھر خوش آمدیت بات اور اس مذاکرات کے حوالے سے اگلی خبر کی طرف جانے سے پہلے شامی صاحب ایک سوال زین میں آ رہا ہے وہ ہے کہ چودری نسار صاحب آج پھر سرگرم ہو گئے سمیل حق صاحب سے بات چیت بھی ہوئی اور اب روزانہ کی بنیاد پہ پھر ان کے درمیان ایکسینج آف انفرمیشن ہوا کرے گا دیکھیں چودری نسار صاحب وزیر داخلہ ہیں ان کو آپ روک تو نہیں سکتے ذمہ داری تو ان کی بھی ہے نام نومان اور سمیل حق صاحب ظاہر ہے کہ جب چودری نسار علی خان صاحب سے رابطہ رکھیں گے تو پھر ان کے برابری کی شخصیت سمجھے جائیں گے پروٹوکول کے اعتبار سے اچھا اب آپ ایک بات سن لیں مجھے ایک تو نواز ملک صاحب نے میسج بھیجا ہے کہ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے ابھی اور امید کا اظہار کیا ہے مذاکرات کے بارے میں اور یہ عبدالشکور صاحب نے میسج بھیجا ہے وہ کہتے ہیں بھئی رفان صدیقی صاحب جس ادارے میں کولم لکھتے ہیں اسی میں تجزیہ پیش کر رہے تھے تو اس لیے اس کو اسی نقطہ نظر سے سنا اور دیکھا جائے تو حمید الدین آوان صاحب گجرہ والا سے کہتے ہیں کہ واقعی یہ بات درست ہے سلیم منصور خالد صاحب کی اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کی جو گفتگویں ہیں اور انٹریوز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے برہل یہ کمیٹی کے ارکان پر منصر ہے ہم کوئی مارشاللہ تو نہیں لگا سکتے ان پر انہیں خود ہی اپنی زبان ان کے بارے میں فیصل کرنا ہوگا جلال خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے میسج بھیجا بھائی میں نے چھ سال کہا تھا امریکہ اور ویتنام کے درمیان چھ سال مذاقرات جاری رہتے اس لیے پریشانی کی ضرورت کیا ہے چھ سال لیکن دل کو ہاتھ پڑتا ہے چھ سال کا سوچ کے اگر جنگ بندی ہو جائے تو پھر کوئی مذاقع نہیں ہے بات چیز جاری رہ سکتی ہے زیادہ دیر تک بھی اگلی خبر ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کی پیشی کے حوالے سے ایک سپیکولیشن چل رہی ہے بلکہ آج تو ایک رپورٹر بتا رہے تھے کہ شرطیں لگ رہی ہیں بیٹس لگ رہی ہیں کہ جناب کل پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہیں ان کے وکیل نے تو کہا کہ ڈاکٹر جو ہیں ان کی بلکہ انہوں نے خود بھی لکھتا ہے دوارن کے اوپر لکھ دیا ہے کہ ڈاکٹر کی اجازت سے مشروط ہے ان کا پیش ہونا ٹھیک تو آپ دیکھیں ابھی تو آپ دیکھئے کہ ایمکی ایم کے زیرے اثر جو سیول سوسائٹی ہے وہ متحرک رہی ہے آج بلکل کراچی پریس کلپ کے سامنے بھی عمران خان صاحب کے بارے میں مذاہرہ ہوا ہے کہ وہ مذاکرات میں شریک ہوں ساتھ ہی کہا گیا ہے پروید مشرف صاحب کو بیرون ملک بجوائے جائے اسلام آباد میں بھی ایک ہماری سیول سوسائٹی جو ہے اس نے مذاہرہ کیا ہے کہ ان کو بار بجوائے دیا جائے تو پروید مشرف صاحب کے حق میں کچھ نہ کچھ آوازیں تو بلند ہو رہی ہیں لیکن ان آوازوں کا ہوائی جہاز نہیں بنایا جا سکتا جس پر بیٹھ کر وہ بیرون ملک چلے جائیں گے لیکن سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ شامی صاحب سولجرز بھی ہے جنرل پرویز مشرف سولجرز ایک تنظیم ہے جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں یہ جمہوریت ہے یہاں ہر شخص کو حق حاصل ہے اپنی رائے رکھنے کا اور سپاہی جس کا جو چاہے بن جائے ہم اسے رکھ تو نہیں سکتے پہلے تو ان کے لورز تھے ان سے محبت کرنے والے تھے اب ان کے سپاہی بننے والے ہیں تو اچھی بات ہے سپاہی بنے ہیں لیکن ہتھیار نہ اپنے پاس رکھیں ہتھیار کے بغیر سپاہی بنے تو گویا پھر اگر بیٹس کا جو ریٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ کل جنرل پرویز مشرف سب پیش نہیں ہو رہے امکام تو یہی لگتا ہے کہ پیش نہیں ہوں گے لیکن نکتہ کیا اٹھائے جائے گا یہ کل دیکھیں گے اور ڈاکٹر اگر ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں جا سکتے اور ان کو اگر ان کی جنبش کریں گے کوئی حرکت کریں گے تو ان کا دل مچل جائے گا تو پھر اور بات ہے ویسے یہ عجیب ڈاکٹر ہے کہ ان کا علاج بھی نہیں کر پا رہے ان کو اٹھنے بھی نہیں دے رہے شامی صاحب اگلی خبر ہے اور اگلی خبر ہے عدلیہ کے بارے میں اور عدلیہ سے بڑی دیر بعد آج خبر آئی ہے کہ فل کورٹ آج ایک اجلاس ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس یعنی سپریم کورٹ کے کسی جج کے پاس دوری شریعت نہیں ہے اور شامی صاحب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پابندی بھی نہیں ہے یعنی دوری شریعت رکھ بھی سکتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ سینٹ میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ججوں کی شہریعت کے بارے میں بھی اطلاع دی جائے کہ کن کن افراد کے پاس دوری شریعت ہے تو فیڈرل شریعت کورٹ کے علاوہ کسی کورٹ سے کوئی جواب نہیں آیا تھا آج سپریم کورٹ نے یہ جواب دیا ہے اگر پوچھا جائے کہ کس جج کے پاس دوری شریعت ہے تو اس کا جواب دے دینا چاہیے تمام ہائی کورٹس جو ہیں ان کے ججوں کے بارے میں بھی یہ اطلاع لوگوں کو دے دینی چاہیے معاملہ یہ نہیں ہے کہ پابندی ہے کہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ معلوم تو ہو کہ دوری شریعت کے حاملین کتنے ہیں اور ایک بات میں عرض کروں کہ دوری شریعت کے حاملین جو دستور کے مطابق الیکشن نہیں لڑ سکتے منتخب اداروں میں نہیں بیٹھ سکتے لیکن اور تمام کاروبار کر سکتے ہیں ٹھیک مگر جب طاہر القادری صاحب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تھے تو ان کی دوری شریعت کی بنیاد پر جو ان کی گت منائی گئی تھی وہ بھی سب نے دیکھا تھا بالکل اور طاہر القادری صاحب کی کوئی بات سننے سے ہی انکار کر دیا گیا تھا تو یہ وہ بھی رویہ جو ہے سپریم کورٹ کا مناسب نہیں تھا ٹھیک عام آدمی جو ہے جیسے کوئی شخص بھی انتخاب میں حصہ تو نہیں لے سکتا ہے جو دوری شریعت رکھتا ہو لیکن دوسرے تمام فرائض جو ہے وہ بجا لات سکتا ہے ٹھیک تو اس میں پھر دوری شریعت کے حاملین کو مشکوک نگاہ سے کیوں دیکھا جائے اور اگر ججوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو سیدھا بتا دیا جائے کہ فلان صاحب کے پاس دوری شریعت ہے فلان کے پاس نہیں ہے لیکن اگر کوئی قانون ساز ادارے قانون بنانا چاہیں تو شوک پورا کر لیں لیکن یہ موضوع یہ نہیں ہے شام صاحب ایم اے نے تو نہ بن سکے دوری شریعت والا جج بن جائے یہ دستور کہتا ہے نا آپ کا دستور نے جج بننے پر سرکاری افسر بننے پر میڈیا پرسن بننے پر کسی ادارے میں ملازمت کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی دوری شریعت کے حاملین کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کاروبار کر سکتے ہیں اور کسی بھی عوضے کو سنبھال سکتے ہیں منتخب نہیں ہو سکتے منتخب ایوان میں نہیں بیٹھ سکتے یہ دستور کہتا ہے میں نہیں کہتا شام صاحب بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد ہم شامل کریں گے اپنے ناظرین کے سوالات فیس بک کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے اور فون لائنز کے ذریعے آپ دیکھتے رہیے نکتہ ناظر نکتہ ناظر میں ایک بار پھر خوش آمدید یہ سوالات ہے آپ کے سوالات کا اور سب سے پہلے چلتے ہیں فیس بک کی طرف شامل صاحب یہ ناہیت تارک صاحبہ ہے نیروبی کینیا سے انہوں نے پوچھا ہے شامل صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان نے بروقت اور درست تجویز دی تھی کہ ایک طالبان کو پاکستان میں دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے اس تجویز کو انہوں نے دھورایا نہیں ایک مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان سے پابندی اٹھائی جائے ایک کالادم تنظیم کو دفتر کھولنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ طالبان کے دفتر کھولے ہوئے موجود ہیں آپ زیادہ پریشان نہ ہو نیروبی میں بیٹھ کر ان باتوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اچھا اب یہ آپ دیکھئے یہ مجھے یہ احسان اللہ وقاص صاحب کا میسج آیا ہے وہ کہتے ہیں فونڈیشن آف فیت فولز یہ ایک امریکہ میں قائم ایک تنظیم ہے پاکستانیوں کی جو کہ یہاں بڑے رفائی کام کر رہی ہے شہوپرا شرک پر روڈ پر بیس کروڈ روپے سے ایک یتیم خانہ بنا رہی ہے اور سکول بنا رہی ہے اور اس کو ایک خاتون نے وقف کیا ہے ایک مکان گارڈن ٹاؤن میں جس پر کوئی شخص قابض ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے اس کا قبضہ چھڑوا دے پنجاب حکومت تاکہ وہاں ہم ایک بہت اچھی لیبارٹری قائم کر سکیں تو پنجاب حکومت چھڑا سے اور وقاص صاحب آپ اگر ٹی ٹی پی سے بھی رابطہ قائم کر سکتے اگر آپ مولانا سمیل اکھ سے کہیں تو وہ مذاکرات نے بھی شامل کر لیتے اور طریقے طالبان پاکستان جو ہے ان کے پاس بھی آپ کی درخواست پہنچ جاتی یا جس طریقے سے بھی آپ کی آپ کی مشکل کوئی حال ہو جائے ناصر صاحب اللہور سے فون لائن پہ اسلام علیکم ناصر صاحب جس طریقے سے پیش کرتا ہوں پہلی تو بات یہ کہ جو انسلات ہے وہاں دونوں کمیٹیوں میں کہ مذاکرات صرف شورت جزا علاقوں پر محیط ہوں گے پورے پاکستان کی ساتھ کریں گے تو آیا کہ وہ شریعت کا نفاغ شمالی وزیرا سلطان تک رہے گا دوسرا جوز یہ ہے آیا کہ ایک ہماری حکومت بھی اور عدلیہ کے ایک ثابت جازی بھی ایک چینل کو ویڈیو فلم بھی دیتے ہیں اور صاحب کا کرکت بور پہ کیئر میرے پریس کانسلس کی بجائے اپنے شونے آکے چلیجے جناب آپ یہ تو باتیں پرانی ہو گئی ہیں جو کسی چینل کو دیا ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی انہوں نے بھگتا ہے تو ہمارے چیف جسٹس صاحب کی جو گت بنی ہے جاتے جاتے وہ بھی آپ نے دیکھا لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ آسمہ رشید صاحبہ ہے ٹی ٹی پی کے پاس پورے پاکستان کا کوئی منڈٹ نہیں ہے یہ بات میں بدے نظر رکھنی چاہیے شامی صاحب آسمہ رشید صاحبہ ہے یہ کہنی ہے شامی صاحب شورج زدہ علاقوں سے پورا ملک بھی مراد لیا جا سکتا ہے ہمیں یہ دیفائن کرنا چاہیے کہ کون سا علاقہ ہے نہیں آپ اتنی پریشان نہ ہو شورج زدہ علاقوں سے وہی مراد ہے جو قبائلی علاقے ہیں اور جہاں ٹی ٹی پی جو ہے اس کی تخلیق کی گئی ہے جی وہاں بدم نہیں ہو سکتی ہے اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جو وہاں درپیش ہے میاہ حمید صاحب لہور سے فون لائن پر اچھا یہ کیپٹن عمیر صاحب ہے وہ کہتے ہیں ایک اور دس کی شرط لگی ہوئی ہے مجرد صاحب کے پیش ہونے پر نہ ہونے پر اچھا تو کیپٹن صاحب آپ شرط لگا لیجئے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے آپ کے لیے ما شاء اللہ مرزا قیوم صاحب ہے ہمارے صاحب فون لائن پر جی اسلام علیکم مرزا صاحب والیکم اسلام جناب علی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں شامی صاحب سے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں شامی صاحب سے کہ یہ طالبان کمیٹی بنائی ہے اس میں ملہ فضل اللہ کیوں نہیں آئے جی بھائی اب میں کیا کر سکتا ہوں آپ بھی خبریں پڑھ رہے ہیں آپ میں بھی پڑھ رہا ہوں انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اپنے نمائندیں مقرر کر دی ہیں اب ملہ فضل اللہ کو آپ اپیل کر دیں کہ وہ تشریف لیا ہے شام صاحب یہ فضل شاہد صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں شام صاحب ابھی آپ نے کہا ججز کے حوالے سے کہ ججز دوری شریعت رکھ سکتے ہیں اور ایمین ایز نہیں رکھ سکتے تو یہ بتائیے کیا یہ آئین کی انوملی نہیں ہے اس کو دور نہیں کرنا چاہیے ہمیں نہیں مگر آئین آئین کے مطابق بات تو یہی ہے نا ٹھیک جو پارلیمنٹ ہے وہ آئین میں یہ شک بھی شامل کر دے ججز کے بارے میں بھی آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہی بات ہے ہمیں پسند ہو یا نا پسند ہو جی ارشد صاحب ہیں شیخ اپرس اسلام علیکم ارشد صاحب ارشد صاحب سر یہ نا لہور سے فیصلہ بات تک سر جو تھاڑے تو بنی ہے نا وہاں پانچ ساتھ ساتھ سے پانچ ٹول پلا سے بنے ہوئے ہیں اور ادھر ملتان سے لہور تک فرف دو ہیں سر ٹھیک ہے اور یہ بہت ظلم ہو رہا ہے اس روڈ سے نا لیے جاتے ہیں پیسے این ایچ اے اور ایف ڈیو والوں نے ان کو ریکویسٹ کرنی تھی ٹھیک ہے جی یہاں پانچ ٹول پلا سے کبھ بنے ہوئے ہیں یہ تو این ایچ اے جو ہے اس کو توجہ دینی چاہیے اور پنجاب حکومت کو مگر پنجاب حکومت کے پاس تو نہیں ہوگی پھر اتھارٹیز کی اگر این ایچ اے آ جاتی ہے تو شامل صاحب جو بھی حکومت ہے وہ دیکھیں نوٹ کریں محمد راشد صاحب ہے یہ پوچھ رہے ہیں شامل صاحب آئی تنک یہ علماء کی کریڈیبلیٹی کیا ٹیسٹ ہے اور شامل صاحب آپ کا کیا نکتہ نظر ہے علماء اس ٹیسٹ پر پورے اتریں گے دیکھیں اچھی امید رکھنی چاہیے ہم وہ مستقبل کے بارے میں برے برے خواب دیکھنے اور دکھانے کی کیا ضرورت ہے نتیجہ سامنے آئے گا تو پھر اس پر گفتگو کریں گے ابھی تو دعا کی جانی چاہیے اور اچھی امید رکھنی چاہیے واجد صاحب ہے حریپور صاحب جی اسلام علیکم واجد صاحب واجد صاحب جی میں شامل صاحب سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ حکومت جن طالبان سے مذاکرات کر رہی ہے وہ کون سے طالبان ہیں جو مسجدوں میں دماغے کر رہے ہیں تبلیغی مراکز میں دماغے کر رہے ہیں ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں جی شامل صاحب طالبان پاکستان سے متعلق ہیں ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں جی فیض علی صاحب ہے میاں والی سے جی اسلام علیکم فیض علی صاحب جی وعالیکم وعالیکم السلام صاحب جی میرا شامل صاحب سے یہ سوال ہے کہ سر یہ میاں والی جو ہے یہ پنجاب کا ایسہ نہیں ہے اس میں آئے تک جنا مزریعالہ صاحب کے پچھلے دور میں بھی اور اس دور میں بھی کوئی ترکیاتی سرکام نہیں ہوا تو سر یہ شامل صاحب کی طرح سر جی میرا سوال ہے کہ اگر مزریعالہ صاحب سے پہنچ جائے کہ میاں والی کو بھی جیونا پنجاب طے سے سمجھیں جی ان کی سمجھیں ٹھیک ہے جی وزیر اللہ پنجاب اس پر غور فرمائے اور جو وہاں کے ارکانیں اسمبلی ہیں وہ بھی غور فرمائیں بلکہ یہ بات جو ہے ان کے ان کے جو شکوہ ہے اس کو دور کیا جائے شامل صاحب یہ مدرس میاں والی تو پنجاب کا حصہ ہے بلکہ گھائے پیداش تو میرا خیال ہے لاہور ہے شامل صاحب کہیں یہی گناہ تو نہیں ہے میاں والی کا کہ ترقی کے راستے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہم تصدیق کے بغیر کوئی بات کر نہیں سکتے اس کو تصدیق کرنی چاہیے کہ میاں والی میں کیا کہت ہونے کی ضرورت ہے اور کیا کہ نہیں ہو رہا شامل صاحب مدسر حمید صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شامل صاحب کیا آپ کو یہ انہوں نے بہت پیچیدہ اور بڑا لمبا سوال کیا ہے شامل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شامل صاحب کیا آپریشن حکومت آپریشن نہیں کر سکتی تھی جس کی وجہ سے یہ مذاکرات کر رہی ہے نہیں آپریشن کیا بھی جا سکتا ہے لیکن جتنا بھی خون ریزی سے بچا جا سکے اتنا ہی بہتر ہے اور آپ کو پتا ہے جب آپریشن کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں نا گہہوں کے ساتھ گھن کے ساتھ گہہوں بھی پس جاتا ہے یہاں تو یہ بات ہے گہوں کے ساتھ گھن نہیں پس جاتا گھن کے ساتھ گہوں پس جاتا ہے تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ خون ریزی سے بچا جا سکے اگر پھر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اور بات ہے سرفراہ صاحب ہے جی لہور سے خون لائن پہ جی اسلام علیکم سرفراہ صاحب جی اسلام علیکم جناب علی والیکم اسلام جی آپ جی میرا شامل صاحب سے سوال ہے جی جی پلیز حکم اچھا یہ جو کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات میں عمران خان صاحب کو آگے جانا چاہیے اور اس میں شامل ہونا چاہیے میرا یہ سوال ہے کہ پھر یہ عمران خان صاحب بھی کیوں پھر میاں نواز شریف صاحب کو بھی ہونا چاہیے الطاف صاحب کو بھی ہونا چاہیے اس طرح ہے کہ بڑے بڑے لیڈر ہیں سب کو ہونا چاہیے جی جی سرفراہ صاحب دیکھیں میاں نواز شریف صاحب تو موجود ہیں وہ اپنی کمیٹی کی نگرانی کر رہے ہیں اور الطاف حسین صاحب کا نام طالبان نے پیش نہیں کیا اور کسی دوسرے کا نام بھی پیش نہیں کیا عمران خان صاحب کا نام طالبان نے پیش کیا تھا لیکن انہوں نے اس سے الگ ہو کر اپنے آپ کو بچا لیا ہے یا کے لیے اپنے دامن کو بچا لیا ہے شامی صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے بہت سارے سوالات ہیں فیس بک پر بھی اور فون لائنز پر بھی انہیں اب ان سب سے درخواست ہے کہ آئندہ منڈے کو ہم آپ کو اکومڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہمیں دیجئے آئندہ منڈے تک کے لیے اجازت اللہ نکے بات